بولٹنگ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بتائیں پشاور میں حج آپریشن میں بڑے فراؤٹ کا انکشاف ہوا ہے پرائیویٹ حج آپریٹرز نے شہریوں کو لوٹ لیا حج کا جھانسہ دے کر کروڑوں روپے حرب کر کے غائب ہو گئے ایف آئی اے نے بھی معاملے پر چپ کی سادھ لی کام رانہ لکھ ریپورٹ دیکھتے ہیں سرکاری حج کوٹا میں نام نہ آیا تو خیبر پختنخواہ کے مختلف اصلاح کے سینکڑوں ریاشیوں نے پرائیویٹ حج آپریٹر سے رجوع کیا اور پرائیویٹ حج آپریٹر کے ہاتھ میں ہر کسی نے چار لاکھ ستر ہزار روپے اور پاسپورٹ تھما دیے فرائیویٹ اپریٹر نے کئی تاریخیں دینے کے بعد نہ تو شہریوں کو حج پر لے گیا اور نہ ہی پیسے واپس کیے بلکہ دفتر اور موبائل بند کر کے خود بھی غائب ہو گیا ایسے چند متاثرین آٹ ٹی وی کی دفتر بھی فریاد لے کر آئے متاثرین کے مطابق نہ تو پولیس مقدمہ درج کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی ایف آئی اے نے اب تک کوئی کاروائی کی ہے جو سارا واقع کیا ہو گیا اس کے بعد ہم یہ تیکال کی تانے پر گئے تھے نا وہاں پہ ہم نے اپلیکیشن یا جو یہ اسٹام ہے میرے پاس لیکن ابھی تک کچھ پتر نہیں ہے نا ایک طرف حج اپریشن میں شفافیت کے دعوے اور دوسری طرف ایسے فراڈیا کا شہریوں سے حج کے نام پر کرونوں کا ہڑپ کرنا اور پھر حکومتی ادارے کا ٹس سے مست نہ ہونا شفافیت اور اتصاب کے ناروں پر کڑا سوال ہے کیمرمین عباس علی کے ساتھ کمران علی آج نیوز پشاور